اسمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میربان نے آئے ترہیم والا ہے تو پیارے بچوں آج ہم ثقافت پر بات کریں گے ثقافت کا کیا مطلب ہے اور اس کا مفہوم کیا ہے ثقافت کی تعریف کیا ہے تو ثقافت جو ہے وہ کہتے ہیں کسی معاشرے کے افراد کی طرز زندگی کو رہن سہن زبان لباس خوراک عقیدے اور رسم و رواج کے مجموعہ کا نام ہے یعنی اس میں بہت زیادہ چیزیں آ جاتی ہیں اس میں ہماری رہائش تعلیم مذہب اور فنون لطیفہ بھی شامل ہیں لوگوں کا ملجل کا رہنا اور مخصوص رسم و رواج کے تحت اپنی پہچان کرانا ہی ثقافت ہے فنون لطیفہ کہتے ہیں جیسے پینٹنگ کیلیگرافی اس طرح کے فنون کو پاکستان کی علاقائی ثقافتیں یعنی پاکستان میں کتنے طرح کے لوگ اور ان کی کیا ثقافتیں ہیں پاکستان چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو مارز وجود میں آیا یہ قدرت کی نیمتوں فیاضیوں اور باسلاحیت افراد کے ملک کے نام سے پہچانا جاتا ہے جیسے آپ عرفہ کریم کو جانتے ہیں جو بہت چھوٹی عمر میں مائیکرو ساپٹ کی سیٹیفائیڈ سافٹ ویئر ڈیویلپر تھی پھر ڈاکٹر امجد صاحب کا نام ساری دنیا جانتی ہے جنہوں نے کرز حسنہ کا حوت فانڈیشن کی پھر ایدی ایمبولنس سرویس اور جو ایدی صاحب کے کام ہیں وہ ساری دنیا میں مشہور ہیں پھر پاکستان میں بڑے بڑے ڈیم ہیں نیری نظام ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو قدرتی حسن سے بھی نوازہ ہے کے ٹو اور ہمالیہ کا سلسلہ پاکستان میں ہے اس کے علاوہ پاکستان دنیا کے چند ملکوں میں سے ایک ہے جن کے پاس اٹومک پاور ہے پھر پاکستان کی جو آر بی ہے پاک فوج ہے وہ دنیا کی بہترین فوجوں میں سے ایک ہے اور پھر اس کے علاوہ پاکستانی قوم کے محسن اور ہیرو ڈاکٹر عبدالباری خان ایک ڈاکٹر ہیں جنہوں نے انڈس ہاسپٹل کے بانی ہیں جو کہ ہر طرح کا بہترین علاج کراچی میں مفت فراہم کیا جاتا ہے یہاں اس وقت مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں اور ثقافتی لحاظ سے دنیا کا بہترین ملک شمار کیا جاتا ہے پنجابی اور اردو سندھی براہوی کشمیری بلوچی یہ جو مختلف رنگ ہیں یہ مختلف زبان بولنے والوں کو ظاہر کرتے ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ثقافت کی مختلف اقسام پنجابی پفتون بلوچ اور سندھی آج ہم پنجابی ثقافت کے بارے میں بات کریں گے کہ پنجابی ثقافت کیا ہے تحصیب کیا ہے پنجاب پانچ دریاؤں کی سرزمین ہے دریائے سند، دریائے جیلم، چناب راوی اور ستلج اسی لئے پانجاب اس کا نام ہے پنجاب آبادی کے لحاظ سے ملک کا سب سے بڑا صوبہ ہے جو ملک کی گلے کی زیادہ طرح ضروریات پوری کرتا ہے یہ گلے کے حساب سے مہت ہے یہاں پہ گندم پیدا ہوتی ہے جو پورے ملک میں ترسیل کی جاتی ہے گندم کے یہ پودے ہیں، گندم کے خوشے لگے ہوتے ہیں یہ چاول ہیں، چاول بھی پنجاب میں بہت زیادہ ہوتے ہیں اور یہ کپاس ہے کپاس کی روئی جو ہے یہ پودوں میں اس طرح پودے ہوتے ہیں اور یہ سفید پھولوں میں روئی اٹھتی ہے یہ علاقہ بڑے صغیر پاکو ہن کا زرخیز ترین علاقہ ہے یعنی پورے سب کانٹیننٹ میں یہ زرخیز ہے یہاں دنیا کا سب سے طویل نہری نظام بھی موجود ہے پنجاب کے لوگ بہادری، فراہ دلی، خوش خوراکی اور مہمان نوازی کے لحاظ سے اپنی منفرد شناخت رکھتے ہیں منفرد کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کے لیے خاص ہے شناخت پہچان کو کہتے ہیں یہاں ہنر مندی کو بھی کمال حاصل ہے آپ دیکھیں یہ لکڑی میں کتنے اچھے ڈیزائن بنائے گئے ہیں چنیوٹ کا فرنیچر اس کے لیے مشہور ہے صوبہ پنجاب کی زبان پنجابی ہے اس کے علاوہ اردو زبان بھی بولی جاتی ہے جیسے پنجابی میں ہم کہیں گے جی آئینو اور اردو میں کہیں گے خوش آمدی تو پنجابی بہت میٹھی زبان ہے پنجاب کے علاقوں کے تمام لوگ اپنی روایات اور علاقائی ثقافت کے لحاظ سے پاکستان کی بڑی شناخت ہیں یعنی پاکستان میں ہر جگہ پنجابی پہچانے جاتے ہیں پنجاب کو اولیاء اکرام کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے جیسے حضرت علی حجویری بابا شکر فرید دین شکر گن اور بابا بلے شاہ جیسے یہ بابا بلے شاہ کا شیر ہے کہ جے تو رب نونا کیتا راضی مطلب کتابہ بھی پڑھ لیا علم بھی رکھ لیا پا جے تو رب نونا کیتا راضی تے کی فائدہ تو رب کو جانے کے تو رب کو راضی کریں گے تو پیارے بچوں رب کو راضی کرنے کے لیے قرآن پجمہ سے پڑھنا شروع کریں جس میں رب نے اپنے بارے میں بتایا ہے رب کو راضی کرنا سیکھ لیں دنیا بھی سمر جائیں گی آخرت بھی پنجابی ثقافت میں داستان گوئی کو ایک منفرد مقام حاصل ہے اس میں ڈھولے ماہیے اور قصہ گوئی جیسی نمائع خصوصیات ہیں داستان گوئی میں داستان سنانا کہتے ہیں ایک مخولہ ہے لوگوں کو خوش کرنے والا ہمیشہ مایوس ہوتا ہے اور اللہ کو خوش رکھنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا اپنی زندگی میں اللہ کو اپنی ترجیح اول بنائیں راضی رکھیں اللہ کو جانے پہچانے امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس کو لائک اور شیئر کرنا مات بھولئے گا